السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیئے سے ہوں گے آج کی ویڈیو ہماری کلاس ایٹھ کلاس نائن کلاس ٹینتھ کلاس الیونتھ اور کلاس ٹوالتھ کے سٹوڈنٹس کے لئے ایکولی بینیفیشل ثابت ہوگی خواہ آپ پاکستان کے کسی بھی بورڈ سے بلونگ کرتے ہوں پاکستان کے کسی بھی بورڈ سے بلونگ کرتے ہیں انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کی پاسنگ مارکس کو لے کر تمام کنفیشنز کلیر ہو جائیں گی کیونکہ ہماری چینل پر موشٹلی سٹوڈنٹس یا تو ریزلٹ ڈیٹ آناؤنسمنٹ کے حوالے سے کوششن کرتے نظر آتے ہیں یا پاسنگ مارکس کرائیٹریا کے حوالے سے کوششن کرتے نظر آتے ہیں سو آئی تھوڑ کہ ایک ویڈیو کریئیٹ کی جائے جس میں ات لیسٹ آپ کی پاسنگ مارکس کو لے کر تمام کنفیشنز کو کلیریفائی کر دیا جائیں سو فرش او فال اگر آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ فرش ٹائم چینل کو وزرٹ کر رہے ہیں سو کارنلی چینل کو سبسکرائب کر لیشے دیکھے دیلی بیسیس پر ہماری یوزفل ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہے ہیں سو بچو یہاں پر سبسے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک بہت انٹراشنگ فیکٹ شیئر کرنا چاہوں گی رگارڈنگ the history behind 33% پاسنگ مارکس آج پاکستان کا بچہ بچہ یہ جانتا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی اگزام کو کوالیفائی کرنے کے لیے کسی بھی اگزام کو پاس کرنے کے لیے آپ کو at least 33% مارکس ریکوائیٹ ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کیا پسے منصر ہے کیا history ہے کیا background ہے ہم نے 33% کو as a threshold as a standard کیوں set کر رکھا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں اس کے حوالے سے بات کریں گے سو بچو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں آپ سب نے past studies, history, geography پر رکھی ہے آپ کو اس بات کا علم ہے کہ آج سے تقریباً ایک صدی پہلے اس چگہ پر جہاں آج پاکستان اور انڈیا آباد ہیں یہاں پر متحدہ برسگیر آباد تھا اور یہاں پر انگریزوں کی حکومت ہوا کرتی تھی سو وہاں پر اس وقت اس متحدہ برسگیر میں different قومیں آباد تھی جن کا تعلق different مذہب سے تھا اور ان میں اکثریت مسلمانوں کی, ہندووں کی اور سکھوں کی ہوا کرتی تھی سو وہاں پر اس وقت جو government تھی وہ British government ہوا کرتی تھی یعنی کہ برطانیہ کی اس وقت حکومت ہوا کرتی تھی اور انگریز ہمیشہ سے ایک قسم کی superiority complex میں مبتلا ہیں اور اگر کہا جائے کہ یہ realistic ہے سو یہ بھی کچھ غلط نہیں ہوگا واقعی انگریز ہم سے کافی سارے معاملوں میں بہت سے superior ہیں سو انگریز چونکہ prejudice میں مبتلا تھے superiority complex میں مبتلا تھے تو اس وقت انگریزوں نے اپنے لوگوں کے لئے یعنی کہ جو انگریز تھے ان کے لئے انہوں نے passing marks set کر رہے تھے 65 یعنی کہ انگریزوں کو کسی بھی test میں کسی بھی exam کو qualify کرنے کے لئے اس کو pass کرنے کے لئے 100 میں سے 65 marks required ہوا کرتے تھے سو انگریزوں کا چونکہ یہ ماننا تھا کہ جو بیرسغیر کے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں جو ہندو ہیں اور جو سکھ ہیں وہ انگریزوں کے مقابلے میں intellectual لحاظ سے اور ذہانت کے لحاظ سے تقریبا نسف ہے سو اس لئے انگریزوں نے مسلمانوں کے لئے ہندووں کے لئے اور سکھوں کے لئے 65 کا half یعنی کہ 32.5 کو as a standard set کیا as a threshold set کیا کہ کوئی بھی مسلم کوئی بھی ہندو یا کوئی بھی سکھ براتری سے تعلق کرتے ہیں جو بچہ ہے وہ کسی بھی exam کو qualify کرنے کے لئے اس کو 32.5 یعنی کہ 33 marks required ہوں گے سو یہ چیز آج سے صدی پہلے set کی گئی اور یہ چیز آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے علاوہ انڈیا اور بنگلہ دیش میں بھی آج تک یہی educational policy set ہے اور ہم نے ذرا برابر بھی اس کو change کرنے کی کوشش نہیں کی سو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ issue کیا ہے کہ ایک صدی پہلے انگریزوں نے ہمیں زہانت کے اعتبار سے اپنے سے نصف سمجھا تھا اور آج ہمارے بچے نے اس gap کو ذرا برابر بھی fill کرنے کی کوشش نہیں کی رادر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 32.5 یا 33% سے بھی اس کو reduce کر دیا جائے اور ہمیں 25% پر یا 15% پر پاس کر دیا جائے سو یہ ہے وہ main issue جس کو میں آج یہاں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ discuss کرنا چاہتی ہوں کہ دنیا آج بہت تیزی سے ترقی کرتی نظر آ رہی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ artificial intelligence کے اس دور میں جو انگریز ممالک ہیں جو European countries ہیں جو British countries ہیں وہ کتنی تیزی سے ترقی کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن ہماری جو ملک ہیں جو Asian countries ہیں اور specially ان میں بھی پاکستان دن با دن پیچھے اور زوال کی طرف اور پستی کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہے ہیں سو یہاں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ جو educational policy یا educational amendments یا reforms آج کی جاری ہیں اور اگر آپ لوگوں کے 33% passing marks کو increase کر کے 40% پر لائے جارے ہیں سو آپ لوگ اس پر اس کو بہت اچھے سے بہت decent way میں اس کو accept کرنے کی کوشش کریں اس کو قبول کرنے کی کوشش کریں اور اپنے اندر وہ محنت کرنے کا جذبہ آپ دوبارہ سے اُبھارنے کی کوشش کریں جس کی ہمیں اس وقت requirement ہے اگر ہماری بچوں نے ہماری نوجوان نسل نے اسی طرح سے سستی قدامن پکڑے رکھا اور اسی طرح سے ہم لوگوں نے محنت کرنا بالکل چھوڑ دیا اور ہم لوگ یہی چاہتے رہے کہ ہمارے passing marks 33 سے بھی کم کر گئی 25 یا 20 پر لائے جائیں so definitely ہماری پھر وہی حالت ہوگی اور دوسری کومہ جو ہیں وہ ہمیں کچلتی ہوئی آگے نکل جائیں گی so یہ پوائنٹ ہے جو کہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی i hope کہ یہ پوائنٹ آپ لوگوں کو بہت اچھے سے clear ہوگا so let's quickly discuss about the passing marks criteria for 2025 onward so یہاں پہ میں آپ کے ساتھ clearly share کرنا چاہتی ہوں کہ آپ خواہ کسی بھی board سے belong کرتے ہوں federal board یا federal کے علاوہ کسی بھی board کے آپ student ہو آپ لوگوں کے لئے 2025 سے onward 40% marks کو as a standard set کیا جائے گا اور آپ لوگوں کو کسی بھی exam کو pass کرنے کے لئے 40% marks required ہوں گے لیکن اگر ہم لوگ 2024 کی particularly بات کریں so 2024 میں federal board کے علاوہ باقی تمام boards میں اس سال 2024 میں آپ کا result 33% کے according design کیا جائے گا اور 33% پہ آپ لوگوں کو pass کر دیا جائے گا لیکن اگر آپ federal board کے students ہیں so federal board میں اس سال 2024 میں جو result ابھی declare ہونے والا ہے اس میں class 10 اور 12 کی students کو 33% marks پر pass کیا جائے گا according to E Kuchari and federal board rules so ابھی تک federal board نے جتنی بھی announcements کی ہیں ان میں اس سال 9th اور 11th کے returns کو 40 ویس marks پر پاس کیا جائے گا لیکن یہاں پہ میں آپ کے ساتھ یہ good news ہوگی شیئر کرنا چاہوں گی کہ federal board ہمیشہ اپنے rules کو موڈیفائی کرتا رہتا ہے مسلیحت کے بنا پر اگر 9th اور 11th کا result 40% کے according بہت برا آیا اور بہت زیادہ بچے فیل ہو گئے یہاں پہ چانسز ہیں کہ 33% کے اپنا result دیزائن کر کے سنت کر دیں گے اور آپ لوگوں کو پاس کر دیا جائے گا لیکن اگلے from today's video i hope کے video آپ لوگ کے لئے کافی useful اور informative ابھی ہوئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر لیچوے گا thank you so much Allah حافظ